موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چناپ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان غسی محمد ملک ڈوڑا میں ہفتے کے آخر میں لاکڈان مارکٹ ڈوڑا زلہ بر میں کھول دی گئی ہے ڈوڑا بازاروں کے دو دن ویران نظر آنے کے بعد لوگ ضروری اشیا کی خریدداری کے لیے بازاروں میں پہنچ گئے تاہم ایسو پیز کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے کافی تعداد میں پولس اہلکار تائنات کر دے گئے ہیں ڈی سی نے یہ بھی کہا جن کھاندانوں میں روٹی کمانے والوں کی امباد کرانا سے ہوئی ان کے گھر والوں کی پیش پنشن اور ان کے بچوں کو اسکولرشپ فرہم کی جائے گی اس کے علاوہ ڈی سی نے لوگوں سے انتظامیہ کی طرف جاری کردہ ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی کی سیچویشن ہے اچھلے کچھ دنوں میں کووڈ کی سیچویشن اپروو ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے گورمنٹ نے کچھ دلوں میں کچھ فردر ریسٹکشن ایس کرنے کی پرمیشن دی تھی اس کو دیکھتے ہوئے آٹھ سے ویکنڈ لوگ ڈاؤن تو رہے گا رہے گا باکیوں میں ہم نے ایس دی ہے شاپس وغیرہ ہیں تو پانچوں دن اوپن کی جا رہی ہیں آج مارکٹ کا فرس ڈے ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے بھی یہی اپیل کی گئی ہے کہ لوگ کس چیز کو بڑے کیئر پھول ہی دیکھیں اور مارکٹ میں جتنا کم ہو سکے اتنا ہے بڑی ضرورت کو اتنا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ اگر اوپن نہیں آنے لگیں گے سوشل ڈیسز نہیں کہیں گے تو اپنی جان کے ساتھ کھلواڑ ہے ساتھ ہی ساتھ انفورسنگ ارجنسیز کو ہدایت دی گئی ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے انفورس کریں جو لوگ میں sense of responsibilities تھرہ کی نہیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کے لئے exemplary fine or penalties بھی انفورس کریں تاکہ ہماری جو restrictions ease ہوئی ہیں وہ continue رہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں باپس roll back ہونا پڑے situation اور خراب نہ ہو جائے تو وہ بڑا important ہے اور بڑا careful ہے دوسری یہ چیز ہے کہ ہماری جو vaccination ہے وہ ہماری 70% سے اوپر ہو گئی ہے جو 45 کا گروپ تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ کل سے ہمارا 18 پرس کے گروپ کی vaccination start ہو رہی ہے ہمارے ظلے میں اس کے لئے 6 sites ہم نے کھولی ہیں 6 locations to begin with اس میں ڈوڑا میں آپ کا boys high school میں اوپن کیا ہے بھدرا میں آپ کا community center ہے near western وہاں پہ کیا ہے اور اثر میں آپ کا high school ہے گندو میں کیوی سکول ہے تھاٹھلی میں high school ہے اور گھٹ میں پی ایسی گھٹ ہے یہ 6 locations میں ہم نے کچھ 200 کے قریب slots اوپن کیے ہیں اور اس میں کووین ہماری جو site ہے اس کے پاس جا کے لوگ وہاں اپنے آپ کو register کر سکتے ہیں اور جب ان کو آنا ہے جس بھی دن ان کا designated ہے جس دن ان کی registration ہوئی ہے تو designated center پہ وہ آئے اور اپنا آدھار لے آئے ان کی vaccination ہو جائے گی تو کل سے ہمارا system ہی شروع ہو رہا ہے اوپلی لوگ آئیں گے کیونکہ vaccination ہی ایک ایسا چیز ہے جو آپ کو save کرے گی تو میری امید ہے لوگ آئیں گے اور اس کو use کریں گے جیسے جیسے system ہمارے ان کا آتے جائیں گے لوگ تو ہم اس کو اور بھی بڑھا دیں گے تیسری امپورٹن ڈیویلپن یہ ہے کہ گارمنٹ نے جو کوویٹ کی ڈیٹس ہوئی ہیں اس کے لئے بڑا میجر ڈیسیجن دیا ہے ان میں انہوں نے جن فیملیز کے بریڈ ارنرز نہیں رہے ہیں سوڈ بریڈ ارنرز یا سبھی بریڈ ارنرز چلے گئے ہیں ان کے لئے انہوں نے فیملی پینشن سٹارٹ کی ہے جو سوشل ویلکر ڈیپارٹمنٹ کے اپنی پینشن سٹیمز ہیں لیکن اس میں کچھ eligibility رہتی ہے لیکن اسی کی طرز پر ہماری جو کوویٹ کی ڈیٹس ہوئی ہیں جس میں سبھی بریڈ ارنرز چلے گئے ہیں ان کی فیملی پینشن سٹارٹ ہوئی ہوگی اس کا approval آگیا ہے ساتھی ساتھ ان فیملیز کے جو بچے ہیں جو اس میں پڑ رہے ہیں کسی بھی سٹیج پہ ہے اس میں انڈرول ہوئے ہیں ان کے لئے scholarship کا بھی approval ہے تو یہ کچھ حد تک ان کے لئے سکر پروائیڈ کرے گا خاص کر اس نیر پہ کیونکہ اور کوئی provision ہوتا نہیں تھا تو یہ سکشن سکیم سوشل ویلکر ڈیپارٹمنٹ نیر گارمنٹ نے اپنی پر اپنی پر کی ہے یہ بھی میں جاتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز آیا ہے باقی ہماری جو کوویڈ کے سینٹر ہے اسٹیج ہے اور اس پہ جو کانسٹریٹر تھے جو نورماللی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کچھ کچھ سینٹر پہ ہوتے ہیں تو ایسا کیا گیا تھا کہ سب سینٹر پہ ہم نے اٹلیسٹ ایک کانسٹریٹر کا ریکویزیشن گارمنٹ کو ادھی کئی تھی تو میڈیکل سپرائیز کارپریشن سے وہ آنی سٹارٹ ہو گئی ہے کلچو کی گر بتا رہے ہیں سکسٹی سیوٹی کے قریب کانسٹریٹر ہمارے پاس آنے والے دنوں میں سبھی دو سو سیٹیز دو سو چالیس کے قریب کانسٹریٹر آ جائیں گے تو یہ ہماری امیڈیٹلی کوویڈ کے سینٹر میں رہیں گے بعد میں جب سیچوشن امپروو ہوتی ہے یہ ہی کانسٹریٹر ہمارے لی ایک ایسٹ بن جائیں گے ہمارے جو سب سینٹرز ہیں ان ہیل سینٹر پہ یہ رہ جائیں گے جو کی پہلے اویلیبل نہیں رہتے ہیں تو ہماری اچھی تعداد ہو جائے گے ہمارا ہیلک سسٹم ہی سٹنس کے ساتھ ہو جائے گا یہ کچھ میڈے ڈیویلپنٹ کی اس سوے 994 ہمارے ایکٹیو کیسز ہیں ایکٹیو کیسز کم ہو رہے ہیں لیکن کامپلیسنسی نہیں رہنی چاہیے ہمیں کیونکہ ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے بڑا اپورٹنٹ ہے کہ لوگ ریپورٹ کریں ہمیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس ٹائم ریپورٹ کریں جب جا کے ہمارے پاس بڑا کم ٹائم ہو کیونکہ ہوسپیٹلائزیشن میں بھی کسی ایک حد تک ہی وہ کر سکتے ہیں اگر ٹائم لی آ جاتا ہے تو اس کو پورا ہیلاج ہو جاتا ہے اکسیجن سپلائی ہے سب کچھ وہاں پہ موجود ہے لیکن جیسے ہی اگر کوئی ٹائم کسی مومنٹ پہ ویسٹ ہوتا ہے پانچے دن اس نے گھر پہ لگا لیے تو کنڈیشن کرٹیکل ہو جاتی ہے تو اس کرٹیکل خیش سے باپس آنا بڑی کم پروبیلٹی رہتی ہے یہی صورتحال ہے ہوفلی لوگ observe کریں گے کوویڈ اپروپیٹ بیہیویور سب سے ایمپورٹن ہے ہمارا ابھی بھی باقی جگہ میں نے دیکھا ہے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں تو ان کو یہی ریکویسٹ کی ہے وہ اپنا اپنی جگہ الگ الگ رہے ہیں اور انفورسنگ ایجنسیز بھی اچھے طریقے سے اس کو انفورس لیں thank you last week جو ہم ونسٹے کو جو پوزیشن تھی 4.2 تھی ابھی 4 کے آس پاس پوزیٹیویٹی ریٹ چل رہی ہے تو جس طرح میڈیا ہے شاپ کی پیثن سارے ہیں وہ میں نے سی ایم او ساپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے جو بھی کنوینینٹ ڈیٹ ہوگی کسی طریقے سے ان کو کریں گے سب سے بڑا بڑا اپورٹن ہے کہ ہم ان کو کوئی ویٹ کر رہے تھے ابھی میکسمن لوگ 18 سے 45 کے بیچ میں ہیں تو ابھی وہ اوپن نہیں ہوا اب اوپن ہو گیا ہے تو کسی بھی نندگ پہ آنے والے دنوں میں تو آپ سے بیٹھا آج جی ایم سی ڈوڈا کے بلڈ بینک میں جسٹک ریڈ کراس سوسائٹی ڈوڈا کے اشتراک سے ساتھویں بی ایس ایس بی کھلینی نے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد کیا یہ بتایا گیا ہے کہ کیمپ کے دوران بیس سے زائد فوجیوں اور ایس ایس بی کے اہدیداروں نے بلڈ ڈونیشن کے پروگرام کے دوران کھون کا اتیا کیا اور بتایا کہ بلڈ ڈونیشن ایک نیک مقصد ہے اور نوجوانوں کو رضا کارانا طور پر اس کام کے لیے آگے آنا چاہیے افسران نے ان لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے کھون کا اتیا کیا موسیقی 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 موسیقی